بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم افضل وعمال امتی انتظار الفرج ہمارے آخری نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے کہ میری امت کا بہترین عمل میری امت کا افضل ترین عمل امام قائم کا انتظار کرنا ہے بہت سی احادیث ہیں آپ کے بارے میں تمام احادیث کی کتب چاہے وہ اہلِ تشیعہ حضرات کی ہوں یا اہلِ تسنن حضرات کی ان میں باقیدہ امامِ مہدی کے ظہور کے بارے میں ان کی حکومت کے بارے میں مفصل روایات موجود ہیں ہمارے نبی کا ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اس دنیا کی زندگی کا صرف ایک دن باقی رہ جائے تو خدا ہم میں سے ایک مرد کو بھیجے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اسی طرح سے جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی یعنی ایک دن ایسا آئے گا کہ جس میں ہمارے امام کا ظہور ہوگا اور وہ دنیا کو اسی طرح سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح سے یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی چونکہ کسرس حدیث موجود ہیں لہٰذا اسی ابتدائی دور سے جو ظالم بادشاہ چاہے وہ امبی بادشاہ رہے ہو خلفاء یا اباسی خلفاء رہے ہو انہوں نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ کوئی ایسا اس دنیا میں نہ آنے پائے کہ جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے کیونکہ یہ ظالم حکومتیں تھیں یہ نہیں چاہتی تھیں کہ کسی ایسے کا ظہور ہو کہ جو آئے اور ان کے ظلم و جور والی حکومتوں کا خاتمہ کر دے لہذا انہوں نے ہمیشہ معصومین پر سختی کی اور خاص کر کے ہمارے نوے امام امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے سے یہ سختی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور یہاں تک کی ہمارے گیارویں امام کے زمانے میں امام حسن نسکری علیہ السلام اتنی زیادہ سختی تھی کہ ان کو اپنی زندگی کا اکثر وقت فوجی محاصرے میں گزارنا پڑا فوجی چھاؤنی میں گزارنا پڑا اور حکومت کے زیر نگرانی تھے ان پر نگاہ رکھے جا رہی تھی اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ کوئی ایسا ان کے یہاں اس دنیا میں تشریف نہ لائے کہ جو ایک ایسا انقلاب لے کر آئے ایک ایسی حکومت لے کر آئے کہ جو ظلم و جور کا خاتمہ کر دے اور ظالمین کی حکومت کو اور خود ظالمین کے وجود کو نیست و نابود کر دے چونکہ حکومت کی طرف سے بہت زیادہ سختی تھی لہذا امام کی ولادت نارمل حالات میں نہیں ہو سکتی تھی لہذا امام کی جو ولادت ہوئی ہے وہ آشکار نہیں ہے سب کے لئے ظاہر نہیں ہے نہیں تھی بلکہ یہ ولادت پوشیدہ طور پر ہوئی اور بہت ہی محدود لوگوں کو آپ کے وجود کے بارے میں پتا تھا جن کو خود ہمارے گیارویں امام نے امام کی ولادت کے بعد ان سے ملوایا تھا اور ان کے سامنے یہ بتایا تھا کہ یہی وہ امام ہیں کہ جو امامت کا سلسلہ ہمارے بعد ان کے کاندھوں پر ہے اور یہی امت کی امامت کریں گے امام زمانہ کی ولادت کے حوالے سے جو معتبر ترین روایت ملتی ہے وہ جناب حکیمہ خاتون سے ہے کہ جو ہمارے نوے امام امام التقی علیہ السلام کی جن کا لقب امام جواد تھا وہ ان کی دختر اور گیارویں امام کی پھپی تھی ان سے جو روایت کتابوں میں نقل ہوئی ہے اس روایت کے ادبار سے آپ فرماتی ہوں یہ بھی بہت ہی بافضیلت خاتون تھیں اس خاندان کی آپ کو بڑا نمائی مقام حاصل ہے آپ سے جو روایت نقل ہوتی ہے کہ جناب حکیمہ خاتون اکثر جباتی تھی امام کی خدمت میں امام حسن اسکری علیہ السلام کی خدمت میں تو وہ دعا کرتی تھی کہ بار علیہ تمہیں خدا و اندعالم ایک فرزند عطا فرمائے اور آپ کو بیان یہ ہے جو روایت آپ نے کی ہے کہ حضب معمول امام علیہ السلام کی خدمت میں میں حاضر ہوئی اور میں نے اپنی دعا دورائی امام نے فرمایا کہ جس فرزند کے لئے آپ دعائیں کرتی تھی آج رات اس کی ولادت ہونے والی ہے یہ چودہ شابان دو سو پچپن حجری کی بات ہے جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ اتنے میں جناب نرجس خاتون میرے نزدیک آئیں اور میری جوتیاں اٹھانے لگیں اور کہنے لگیں کہ اے محترم خاتون یہ جوتیاں مجھے دے دیجئے میں نے کہا کہ آپ میری سردار ہیں خدا کی قسم میں آپ کو اپنی جوتیاں نہ اٹھانے دوں گی اور اس بات کی بجازت نہیں دوں گی کہ آپ میری خدمت کریں میں اپنے چشم عبرو سے آپ کی خدمت کروں گی یعنی جناب حکیمہ خاتون بھی امام زمانہ کی جو والدہ تھی جناب نرجس خاتون ان کا بڑا احترام کرتی تھی جبکہ جناب نرجس خاتون کو خریدا گیا تھا ان کا تعلق روم سے تھا اور پھر وہاں سے ان کو خریدا گیا اور گیارویں امام سے ان کی شادی ہوئی اور پھر اس کے بعد وہ آگے چل کر امام زمانہ کی والدہ بنی بہت ہی متبرک خاتون بہت ہی عالی مقام ہے ان کا لیکن ان کی تاریخ یہی ہے کہ ان کا تعلق روم سے تھا اور وہ ان کو کنیس کے شکل میں خریدا گیا تھا اور اسی سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ایک وہ خاتون کہ جو پہلے کنیس تھیں وہ اپنے تقوی اور اپنے کمالات کی وجہ سے اتنے بلند مقام پر پہنچ گئیں امام حسن اسکرل اسلام نے جب ان کی بات سنی جناب حکیمہ فرماتی ہیں تو انہوں نے فرمایا پھوپی جان خدا آپ کو بہترین عجرِ نائت فرمائے پھر وہ کہتے ہیں کہ میں غروب تک ان کے پاس رہی کنیس کو بلائیا اور کہا جاؤ میرا لباس لے آؤ تاکہ رخصت ہوں امام نے فرمایا پھوپی جان آج رات تو آپ ہمارے یہاں قیام فرمائیں کیونکہ آج کی شب ولادت ہونے والی ہے اور اس کی ولادت ہونے والی ہے جو خدا کے نزدیک بہت ہی زیادہ بازمت ہے خدا اس کے ذریعے زمین کو زندہ کرے گا جب وہ مردہ ہو چکی ہوگی یعنی زمین میں جب ہر طرف ظلم ہوگا اور اس ظلم کی وجہ سے وہ زمین مردہ ہو چکی ہوگی تو امام اسے آ کر عدل اور انصاف کے ذریعے اس مردہ زمین کو زندہ کریں گے میں نے ارزک کیا میرے آقا کس کی بطن سے ولادت ہوگی مجھے نرجس میں تو حمل کے آثار نظر نہیں آتے یعنی اس وقت جناب نرجس میں حمل کے کوئی آثار نظر نہیں آتے رہے تھے امام نے فرمایا کہ نرجس ہی کے بطن سے ولادت ہوگی میں اٹھی اور نرجس کو باقاعدہ دیکھا حمل کا کوئی اثر نظر نہیں آیا میں امام کے پاس واپس آئی اور پوری بات بتائی امام مسکرائے اور فرمایا کہ صبح حقیقت روشن ہو جائے گی یہ بھی مادر موسیٰ کی طرح ہیں جن کا حمل ظاہر نہیں ہوا تھا اور ولادت تک کسی کو اس کی خبر نہیں تھی کیونکہ فیرون موسیٰ کی تلاش میں تاکہ اس طرح کا کوئی بچہ پیدا نہ ہونے پائے حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر دیا کرتا تھا اور یہ بچہ جو اس شب پیدا ہوگا موسیٰ کی طرح ہی یہ بھی ظالموں کی بساتح حکومت کی تلاش میں ہیں جناب حکیمہ کا بیان ہے کہ میں صبح تک نرجس کے دیکھ بھال کرتی رہی وہ اتمنان سے میرے پاس سو رہی تھی کسی طرح کی کوئی بیچائنی نہیں تھی یہاں تک کہ آخر شب طلوع فجر کے وقت یقعہ کو اٹھیں میں نے ان کو اپنی آغوش میں لیا اور اسماع الہی کی تلاوت کرنے لگی امام علیہ السلام نے دوسرے کمرے سے آواز دی کہ سورہ انہانزلنا کی تلاوت کیجئے میں نے پڑھا اور نرجس سے حال دریافت کیا اس کی خبر دی تھی وہ ظاہر ہو گئی ہے امام کے حکموں کے مطابق برابر انہانزلنا پر پڑھ کر دم کرتی رہی اسی حسنہ میں بطن مادر سے بچہ مجھ سے ہم کلام ہوا اور جس طرح سے میں انہانزلنا پڑھتی جاتی تھی وہ بھی پڑھتا جاتا تھا اس نے مجھے سلام کیا میں سخت متعجب ہوئی امام علیہ السلام نے آواز دی پھوپی جان تعجب نہ کیجئے خدا وند عالم ہم ایمہ کو بچپنے ہی میں حکمت کے ساتھ گویا کرتا ہے اور بڑے ہونے پر زمین پر اپنی حجت قرار دیتا ہے ابھی امام کی گفتگو تمام نہ ہونے پائی تھی کہ نرجس میری نگاہوں سے اجھل ہو گئی گویا میرے اور ان کے درمیان پردہ کھینچ دیا گیا میں انہیں دیکھ نہیں سکتی تھی فریاد کنا دوڑی دوڑی امام کے پاس ہائی امام نے فرمایا پھوپی جان واپس جائیے آپ انہیں اپنی جگہ پائیں گی میں واپس آئی تھوڑی دیر نگزی تھی کہ درمیان سے پردہ اٹھا دیا گیا میں نے دیکھا کہ نرجس سر تاپا نور ہی نور ہیں اتنا نور تھا کہ میری آنکھیں ان کو دیکھ نہیں پا رہی تھی میں نے دیکھا کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ سجدے میں ہے اور اپنے کلمے کے انگلی اٹھا کر کہہ رہا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وعدہ لا شریک اللہ وان جدی محمدن رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وان نابی امیر المومنین علیہ السلام اس کے بعد آپ نے تمام اماموں کی امامت کی گواہی دی اور فرمایا خدایا میرے وعدے کو عملی فرما میرے کام کو انجام تک پہنچا میرے قدم کو سباعت عطا فرما اور زمین کو میرے ذریعے عدل و انصاف سے بھر دے تو عزیزوں یہی وہ امام ہیں کہ انشاءاللہ جب ان کا ظہور ہوگا تو وہ اس دنیا کو جو آج ظلم سے بھر چکی ہے اسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور یہی وہ امام ہیں کہ جن کی ولادت کا دن روز جمعہ ان کی ولادت کا دن تھا اور ان کے ظہور کے بارے میں بھی روایتوں میں یہ ہے کہ آپ کا ظہور بھی انشاءاللہ جمعہ کے روز ہوگا یہی وہ امام ہیں کہ جو اس شدت سے اور اتنے طویل مدد سے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب خداوند عالم انہیں اجازت دے اور وہ ظہور فرما کر دنیا کو عدل و انصاف کی حکومت دیں اور دنیا میں ایک ایسی حکومت قائم کریں کہ جس میں ہر طرف صرف عدل و انصاف کا ہی چرچہ ہو ظلم و ستم کا کہیں نام و نشان نہ ہو ہم لوگ بھی اسی امام کا انتظار کر رہے ہیں شاعر کہتا ہے کہ ایک نیک شمعہ اندھیرے میں جلائے رکھئے صبح ہونے کو ہے ماحول بنائے رکھئے وہ ابھی آئیں گے آ جائیں گے آتے ہوں گے اپنی پلکوں کو سر راہ بچھائے رکھئے وآخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین